جارسیر رمشکال یونک ایڈیوکیسن سسٹم کے اس لائٹ پروگرام میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے اور میرے پورا وصفات سے کہ آپ بہت حسائی ہیں اس پروگرام کو سننے کے لیے کیونکہ میں جب سے یہ پروگرام چال ہوئے ہیں لائٹ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں آپ لوگوں کا جو عصصہ ہے جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ جیون میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں ہاں فرق کتنا ہے دنیا بدل رہی ہے پریبارتاً اس انسار کا نہیں ہے میں تو ہمیں سمیں کے ساتھ بدلنا چاہیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن کیا ہے دی ایس ایم ڈائٹ سیڈنگ میتھارڈ الگ الگ لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں کوئی نیٹ ورک بولتا ہے کوئی ملٹی لیول مارکٹنگ بولتا ہے لیکن دی ایس ایم میں ایسی کیا طاقت ہے جو ایک عام آدمی کو خاص بنا دیتا ہے خالی پاسے سے نہیں اس کا پرسنلٹی ڈبلپمنٹ اس کا ہون لیں بات کرنے کا طریقہ پہنے کا طریقہ ان ساری چیزوں کو کیسے انکرو کرتا ہے کیا اس کا طاقت ہے تو آج ہم اس کی ڈسکرس کریں گے کچھ سمیہ آپ کے ساتھ اور میں آپ کو یہ بشواس دلاتا ہوں کہ جب تک ہم بات کریں گے آپ دھیان سے سنگے اور میرا آپ سے بادہ ہے کہ آخری تک جب ہماری بات ہوگی کچھ سمیہ کی تو آپ کے ہر پرشن کا اترہ آپ کو مل جائے گا لیکن میں اپنی بات سنو کرنے کے پہلے اپنا پریچھے دے دوں پاکہ آپ میری حرباز سے ریلیٹ کر سکیں میرا نام دینیس چوہدری ہے میں یوپی مرادوار ڈسٹک کے بہت چھوٹے اس ڈاؤں میں میرا جنم ہوا اور میرے پاک کی اچھی طرح یاد ہے کہ اس سمیں جیدہ پڑھائی پر فوکس بھی نہیں ہوتا تھا پڑھائی کے پرتی اتنا افصاہ نہیں ہوتا تھا پڑھائی کے پرتی لوگوں کا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی جوب کے لیے کی جاتے ہیں جوب کے پرتی بہت زیادہ لوگ سیریس نہیں تھے کیونکہ میرے پاس بھی وہ بات یاد آتی ہے اگر آپ اس کو اپنے پیتا چیز سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جس سمیں سینہ میں جوب کے لیے لوگ گورنمنٹ کے لوگ ڈھونڈا آتے تھے تو کچھ ماتا پیتا اپنے بچوں کو چھپا لیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جوب میں نہیں بھیجنا اپنے بچے کو وہ سمیں ایسا تھا اور بہت کم ایج میں اس میں آپ دیکھنا کہ کیونکہ جوب کے پرتی بہت زیادہ اس کا اوپ نہیں تھا جوب کے پرتی بہت زیادہ لوگوں میں عصا نہیں تھا تو اس لیے بہت سار چھوٹے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے تھے آج کل پلے اسکول میں ڈلوا دیتے ہیں دو ڈائی سال کے بچے کو لیکن اس سمیں میرے کو یاد ہے میری وہاں لگ بک پانس سال تھی اور میرے پیتاچی اس سمیں گاؤں کے پردہان ہوا کرتے تھے اور پردہان ہونے کا اس سمیں کا مطلب ہے اپنے آپ میں ان کو ایک لگتا تھا کہ میں کچھ ہوں نہیں سیریے کا الگ الگ لینگریج ہے ہر اسٹیٹ کی جیسے راجستان میں سربنچ بولتے ہیں اور گجرات میں مکھیا بولتے ہیں ہر جگہ کا الگ لگ ہے یوپی میں پردہان بولتے ہیں تو میرے پیتاچی میں پاس سال کا تھا میرے کو اسکول لے کر گئے اور ہیٹ ماسٹر صاحب سے بولتے ہیں اس میں ہیٹ ماسٹر صاحب بولتے تھے جن پاریم پرنسپل بولتے ہیں ہیٹ ماسٹر صاحب یہ میرا بچہ ہے اور آپ اس کو بھرتی کر دو اس میں ایڈویسن ہی ہوتے تھے اسکول میں بھرتی کرائے جاتا تھا بچوں کو آپ اس کو بھرتی کر دو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک رہے تو آپ اس کو ہر سال کلاس چین ہی کرا دیں اور آپ کو لگے پڑھنے میں تھوڑا سا کمجور ہے تو آپ اس کو دو تین سال ایک ہی کلاس مرک کے مجبوطی کے ساتھ بھیجنا تو ہیٹ ماسٹر صاحب نے جب یہ بات سنی تو سائد وہ یہ بات بہت اچھی لگی انہوں نے اسی بات کو فول آؤٹ کیا انہوں نے میرے کو نائف تک اٹھارہ سال پڑھایا اور ٹین انہوں نے میرے کو چار سال پڑھایا میں اپنی جندگی میں ڈوٹل بائیس سال اسکول گیا اور جانے بائیس سال جب کمپریٹ ہو گئے تو میرے پاہ کی بھٹنا یاد ہے میرے پیتا جی کو خبر بھیجو آئی میرے پیتا جی کو بھیج جائے اور ان کو بلا کے انہوں نے ایک ہی بات کہ یا تو آپ اس بچے کوئی اسکول سے لے جاؤں یا پھر یہ اسکول نمیہوں سے لے جائے تو میرے پیتا جی کو ایسا لگا کہ یہ میری ایک انسٹ ہو گئی تو انہوں نے اچھا نہیں لگا بہت اور وہ کچھ نہیں بولے اور میں ان کے فیس ریڈی کو کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کو بہت اچھا محسوس نہیں ہو رہا انہوں نے کہا آپ کو اسکول لے جانے کی بات نہیں ہے آپ ایسا کرو اس کا بستہ منگو میں اس کو لے جا رہا ہوں اب یہ اسکول نہیں آئے گا اس سمیں بہت نہیں ہوتے تھے انہوں نے میرا بستہ منگایا اور گاؤں سے میرا گھر تین سو چار سو میٹر کی دوری پہ ہوگا وہ میرے ساتھ چل دی انہوں نے راستے میں میرے سے بات نہیں کری اور جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کو انہوں نے کہا کہ اس کے بھاگے میں بھی سائد پڑھائی نہیں کھیتی ہے ماں نے کہا ایسا کیا ہوگا وہ گیا جو ہونا تھا اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے تو میری ماں نے پوچھا کیا ہوگا میں نے کہا ہیٹمسٹر صاحب نے ایسا کہہ دیا انہوں کو تو میری ماں بولتی ہے بیٹا تو کھیتی کر پائے گا کیونکہ ابھی تو میں نیوٹریشن اور یہ سارے پروڈکٹی ایوچ کرتا ہوں وہ ہیلتھ گارڈ کے ہوں وہ ڈوٹ کے ہوں ہری سنجیبنی میرے گھر میں بہت ساری چیزیں ہری سنجیبنی سے کوئی چیزیں تو میں یہ سارے پروڈکٹ 100% ہیلت کرتا ہوں نیوٹریشن کو محسوس ہے سارے پروڈکٹ میں لگتا ہے گاما اور ایسے پروڈکٹ تو ابھی تو میں ٹھیک ہو گیا ابھی میری صحت اچھی ہے لیکن اس سمیں میں بہت ویق تھا الگ بگ 32 پیجی کا اسپاس میرا بجن تھا اور میری بانے کہا بیٹا تو کھیتی نہیں کر پائے گا کھیتی میں بہت محنت ہے تو ایسی مر جائے گا تو ایک کام کر کوئی جوب دون لے بس جوب کم پیسوں کا میرے تو چلے گا لیکن ایک چیز کا دھیان لکھنا محنت زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو میں جب بہت جگہ گئے ایوٹی میں جس نے بھی میری بانسویٹ کو دیکھا اس نے میری بانسویٹ دیکھنے کے بعد بولے آپ اس سے تو یہ راجی ہی چھوڑ دو تو اچھا ہے میں سمجھ گیا کہ صاحب میرے کوئی جوب نہیں ملے گا اور میں گھر آیا میں نے میری بان سے کہا جوب کے تو چنس نہیں ہے اس طرح کی سیچویشن ہوئی تو میری بانے کہا بیٹا ایک کام کر تو یہاں چھوٹا موٹا کام کرے گا تیرے کو سر محسوس ہوگی صاحب کام نہیں کر پائے گا تو یہ کام کر رہا یہ ہی چھوڑ دے اور میں نائٹی نائٹی فائیب کے اندر ایم پی آگیا ایم پی مانے کے بعد میں نے ایک کرسپن منڈی کے اندر جوب کو شروع کیا تو اجات پیچھت کر میری سیلوری ہوا کرتی تھی اور میں تھیکس دیتا ہوں ایم پی گورنمنٹ کو دسمی پھیلوانوں کا جھیان رکھتی ہے اور اسی جوب کو کرتے کرتے وہ اچھی طرح یاد ہے کیونکہ جو آدمی کی جیون میں میں ایم پیاسی پل آتے ہیں ان کو آدمی تو بھی بھولتا نہیں چھوڑی جو رہی تو اجات دوک کا وہ دن تھا آج کے اگرد وقت 18 سال پہلے کی بات تھی اور میں اپنے جوب کے لئے جیسی میں اپنے آفیس کی طرف انڈر ہوا تو دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہ کپڑے وہ لیے میں نے اور میرے پوکا جی کو چیک بھی آگیا پانسو بارہ کا اور اپنے بھول کرنا چاہیے اچھا ہے ایک بار تم بھی سوچ لو میں ایک پل رکا اور جس سے وہ بات کر رہا تھا وہ میرے آفیس کا ہی وقتی تھا تو میں نے اس کو پوچھا اس کے جانے کے بات کیا ہے یہ بولے میں نہیں جانتا اس ہی پوچھ لے تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا آپ کس چیز کی بات کر دیں گے انہوں نے کہا میرے کو بھی جادہ knowledge نہیں ہے میرے ماما جی کر رہے تھے میرے پوکا جی کا بھی چیک آیا اور بس وہ میرے کو بھی کپڑے لے گئے لیکن اس کی زیادہ جانگیر آپ کو لے نہیں ہے تو آج سام کو اس کا ایک چھوٹا سمٹی ہے کہ آپ میری جان رکن ٹاکیج کے سامنے وہاں آپ آؤں اور وہاں آپ کو جانکاری ملے گی تو میں نے اس کو پوچھا کیا آپ آؤں گے وہاں گولے ہاں میں بھی آؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو اس ہال میں آٹھ میں پیتے نو ماں کوئی تھا نہیں نو ماں میں گیا آسر ہی بات ہی کہ جس نے میرے کو بلائے تو وہ نہیں ہے اور اس سے بھی بڑا آسر اس بات کا ہے وہ آج تک نہیں آیا تو بڑا دیکھنے کے بعد لگا لیکن میرے وہاں دو چیز کلیر ہوں میں آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کونسپٹ میں کیوں آیا ایک تو میرے کو اس میرالٹی اور ایک سیکیورٹی سرک شاہ ان دو چیزوں نے میرے کو بہت امپریس کیا اور میں نے اس دن یہ ڈیسیجن کیا کہ اگر یہ سسٹم میں طاقت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال میں آدمی وجیباً بدل سکتا ہے تو کام تو کرنا ہی ہے تو پانچ سال کیوں نہ اس کو کیا جائے لیکن پانچ سال پورے جوی جان کے ساتھ کرنا ہے اور میں نے کیا آج میں آپ کے سامنے میں اگر آپ اس سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور میرا پتہ ہے کہ ہم اس سسٹم میں جب آتے ہیں تو ہمارا ڈریم بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ سسٹم دنیا کی وہ طاقت ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے تو ہم آتے تو اسی سوچ کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو دو سب دلی کراؤں بڑے دیان سے دیکھنا ایک سدھ ہے کیسے ایک سدھ ہے کیوں اس دنیا میں جو بھی گیم ہے وہ ان دو سب دلوں کا ہے کیوں اور کیسے کسی بھی کام کو آپ کیوں کرنا چاہتے ہو کسی بھی کام کو آپ کیسے کرنا چاہتے ہو جیسے ایک student ہے پڑھا ہی کیوں کر رہے ہو پڑھا ہی کیسے کرنی ہے ایک فارمہ ہے کھیتی کیوں کر رہے ہو کھیتی کیسے کرنی ہے ایک بیجنس میں ہے بیجنس کیوں کر رہے ہو بیجنس کیسے کرنا ہے ایک جوپ پالا ہے جوپ کیوں کر رہے ہو جوپ کیسے کرنا ہے لیکن اس میں important جو چیزیں وہ کیوں ہیں جندگی میں جس آدمی کا کیوں کیلئے ہو جاتا ہے اس کو پھر کامیاب ہونے سے دنیا ہو نہیں سکتا ہے اس سسٹم کیلئے ہم بات کریں تو جب کیسے کی بات آتی ہے تو کیسے ہوگا یہ سسٹم یہ تو آپ کو پورا بھارت کی ساری اپنائینا آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے یہ یونیک ایڈوکیسنس سسٹم میں آپ کو ڈیڈی ایچیز تو سکھاتا ہے سکھانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں اس کو کیسے کیا جائے گا لیکن کیوں کر رہا ہے یہ آپ کو ہی سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو ہی جاننا پڑے گا یہ آپ کو ہی دیکھنا پڑے گا اور جس دن آپ کا اس سسٹم میں آکے کیوں کیلئے ان ہو گیا اس دن آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس سسٹم میں امیر بننے سے روک نہیں سکتی اور آج میں راست تک پوری کوشش کروں گا کہ کیسے اور کیوں کرنا چاہیے تو آپ تیار ہیں میرے کو پورا بسوا سے ایک آپ پیچھے نام دیتے ہیں رائٹ کونسٹ مارکٹنگ سب جس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب جو بھی آج کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کارڑ ہے اور ہر چیز کے پیچھے کارڑ ہوتا ہے بھلی ایک ایگو ہوتا ہے جو آدمی کو کئی بار بات کرنے سے روکتا ہے لیکن جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک اگر میں کومن اتر کی بات کروں تو ہم سب پیسے کے لئے کار کرتے ہیں آدمی چھوٹ بولتا ہے پیسے کے لئے غلط کرتا ہے پیسے کے لئے جو بھی آدمی کرتا ہے وہ سب پیسے کے لئے کرتا ہے یہ کڑما سچ ہے پیسہ دو طرح سے آتا ہے پہلا پیسہ جوپ سے آتا ہے بیجنس سے آتا ہے آج ہم بات کریں ڈی ایسے ڈی ایسے میں جوب کی بلوت میں نہیں ہوں میں کسی بیجنس کی بلوت میں نہیں ہوں میں نے جوب کیا ہے ابھی میں نہیں کرتا ہوں لیکن آج ہم ان چیز کو سمجھیں گے جلو کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں کیا ہم صحیح پلیٹ فارم پر ہیں یا جو کام آج جو ستر سال سے دنیا میں چل رہا ہے انڈیا میں لگ پر نینٹی نینٹی فور کے اندر ہی آیا کیا اس سسٹم میں طاقت ہے جوب کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بار بار کوٹیسن سنتے ہیں بھوکا مرنے نہیں دیتا جوب کو آج ہم سمجھے تھوڑا ریل میں جوب کہا نہیں کیا ہے آپ کو سمجھ مہائے گا جوب میں اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کمپنی آپ کو دس ہزار روپے آدیتی ہے تو آپ سے ایک لاکھ کا کام لے گی اس کو ٹین ٹائن پروفٹ چاہیے آپ سے اور اس لئے آپ دیکھنا جوب والے پر بہت پریسر رہتا ہے اب یہ تری سر کچھ دن پہلے بات کر رہے ہیں ان کے لائک پروگرم میں جوب مطلب میں اگر اپنی بحاظہ میں کہوں آدمی کی حالت خراب کر دیتی ہوں تھوڑا سمجھیں اس کو آپ کو سمجھ مہائے گا ریل کہانی جوب کیا ہے آپ کبھی دیکھنا جب 18-20 سال بچہ اپنی بڑھائی تاپریٹ کرنے کے بعد دیکھنا وہ ایک ہم پیٹ ہوتا ہے اور وہ جب نکلتا ہے گھر سے تو اور جوب کرتے کرتے ان کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھوائے گا آپ نے کبھی گھنے کا رس پیا نہیں پیا تو اس رس کو نکلتے ہوئے جب وہ دیکھنا آپ کو جوب سمجھ بڑے گا آپ دیکھنا وہ بھی بہت سارے گھنے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک پیٹ گھنے لیتا ہے جب ملکل گھول اور دھیرے سے اس مسید میں ڈال دیتا ہے پھر اس سائٹ دیکھنا وہ گھنے کیسا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا پھر وہ واپس اس کو اٹھاتا ہے پھر اس کو ڈبل پرد میں ڈال دیتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے ابھی تو کام آ سکتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر اس کو دیکھنا گھنٹا ہوگا ڈال دیتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے اور اس کے بیچ میں نگو لگا کے ڈال دیتا ہے پانچ میں بار کو گھرنا پتا ہے کیا ملتا ہے اب بڑ ڈالنا تو میری حضرت تو دیکھ میں کیا تھا تو نے میرا کیا بنا دیا سیم جیون جوپ کا ہے جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے کیا ہے میں جانتا ہوں اگر آپ ایسی لائل جی میں چاہتے ہیں تو مرچی ہے اور اس کے بعد بھی اب جس طرح سے ابھی یہ دنیا میں ایک مہمہاری ادھور ہے جس کا نام کرونا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گیس میں بھی تو اس میں اور بہت بڑے چینے جانے والے ہیں ابھی پیوش گویل جی نے ابھی آپ پیپر میں وہ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ 40% لوگوں کو نکالیں گے بڑے بات کی تیسوں میں جب اتنی لاکھ کلو میٹر پہ اتنی جوپ میں گاڑیاں چل سکتی ہیں تو ہماری ایٹمیں چل سکتی یہ بہت سنگٹکی گھڑی ہے دوسرا بیابار بیابار کے میں ضرورت نہیں لیکن بیابار پہنیا میں پیسہ لگاؤ پیسہ کناؤ اس کے بعد بھی کہ پیسہ آئے گا کیوں کیونکہ ہمارے انڈیا کے اندار بیجنس میں سب سے زیادہ بیجنس کی یہ اسکتی ہے جب آپ آگے بڑھتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے یا دس لوگ یہ برینڈنا نہیں لیتے آپ سے کہ اس کو پوچھ کے میں بھی مہ پہنچ جاؤں وہ یہ پلانک کردے ہیں اس کو یہاں کیسے لانا ہے یہ اسکتی ہے بیجنس کی نہیں تو آپ پریکٹیکل کرنا اسی لئے تو ہمارے بھارت پر کامت ہے بھارت کا آدمی اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے وہ آپ کے سکھوں سے دکھی ہے نہیں تو ایک بار ٹریکٹیکل کرنا آپ 20 لاکھ کی کار لے کے آنا بڑوسی رات پر نہیں سکتا جس نے 20 لاکھ لگا ہے وہ سو گیا اور جس کا کچھ نہیں لگا وہ رات پر جوابتا ہے کچھ تو کرا رات کے 2 بجھ پتری کوٹا کے لیے کار دیکھ کار کار اتنے بڑے پیئے ہیں پھر پتری بھی بھولتی ہے ہاپ سے تو کار آئی نہیں اس کے پیئے کیا آگے بیٹھ جاؤ اور پھر بھی ٹھیک ہے میرے گروہ میں نہیں ہوں کرنا چاہیے بجنس سے لیکن آج کے اس سمیں میں جو دیس کی استدھی ہے اس میں یہ بہت بڑا چیلے ہی جاتے بہت سارے لوگ جب میرے سے بات کرتے ہیں بہت سیف بیجنس دیکھیں گے یا بیجنس کو چینج کریں گے اب تیس سالہ ہے ڈی ایسے ڈیریکٹ سلی مہدر اس کے اندر بھی جیسا بھی ربی سل کہہ رہے تھے اس سمیں پہلے اپنے پروگرام میں کہ یہ کوئی لوٹری نہیں ہے میند کرنی پڑے لیکن یہ کام پوری جندگی کرنے پڑتے ہیں یہ کام پانچ سال کا گوس ہے اگر پانچ سال اس کو آدمی لگاتا ہے بینہ کیپ دیئے اپنی اپلائن کا کہنا ماتے ہوئے سسٹم کو فولو کرتے ہوئے اگر کرتا ہے تو میں آپ کو بہت جمعیداری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والی ساتھ ویڈیو میں آپ کے پریبار میں کوئی گریب بچہ جنم نہیں دیکھتا وہ طاقت ہی اس کنسپ پہ تو آپ دیار ہیں فائل گر کے میرے کو پتا ہے آپ کے کمنٹس مہا رہا ہے کہ آپ ریڈی ہیں تو ہم سمجھیں پاس سال کا کیا کنسپ ہے یہ میں پلان بہت جانا آپ کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ آپ جن کے ساتھ آئے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یا جن کے سمپرد میں ہیں جو آپ کے ریڈیٹیو ہیں وہ اس چیز میں بتائیں گی لیکن میں تھوڑا سا لنگ فرم آپ کو تکلوانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے یہ ڈی اے سن پاس سال کرو اب یہ ہماری ایک ٹریڈیسن میں چلتا ہے جس میں ایک کسٹمر ہوتا ہے ایک کمپنی ہوتی ہے ان کے اوپر کمپنی آئیڈ کرتی ہے جو پروڈیکٹ ہمیں ملتا ہے وہ پوٹی فائل میں پروپیٹ کے تیار ہوتا ہے یہ آپ سب یانتے ہیں ڈی اے سن میں نے لگ بگ ستر سال پہلے کیا ہوا ان بیچ والے لوگوں کو ہٹائے گیا کمپنی نے کہا میں ڈیریکٹ آپ کو ڈیسٹیپٹ پر سکتے ہیں یہ بیچ و جو فوٹی فائل میں سسٹم کے تیارت آپ میں بات دیا جائیں گا بہت لوگ یہاں ڈاؤٹ کرتے ہیں کیا یرد نہیں اتنا ہو کچھ ہو سکتا ہے میں ایک لائن میں بتانا چاہتا ہوں اس پیتار اس میں طاقت کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پانچ پانچ کروڑ کے بنگلے ایک ایک کروڑ کی کار بچے ڈیسٹوں میں گھومتے ہیں فائل سٹارڈوں میں گھومتے ہیں کس چیز سے صرف اس پیسے کی طاقت سے اگر اس پیسے کی طاقت سے وہ سب لوگ وہ چیز پاس سکتے ہیں تو یہی پیسہ جب آپ اور ہم میں باتے گا تو وہ ساری طاقتیں آپ پر ہم کو کیوں نہیں مل سکتے ہیں مل سکتی ہیں یہاں سے اس سسٹم کا سفر اسٹارڈ ہوتا ہے اگر سیریس تو ہی آپ اس سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جیسی آپ کی ایٹری ہوئی آپ اپنی اپلائن سے کانسلنگ کروں میں اس سٹے پتا رہا ہوں پہلا سٹے ہنڈیٹ پرسنٹ پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی ایکسکوز نہیں میں جانتا ہوں گھر میں تھوڑا سا بھروض ہوگا جب آپ پہلی بات پروڈکٹ لاتے ہو تو تھوڑا گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کو بھروض نہیں کرنا سمجھانا ہے چینج ہوگا پتا ہے کیوں نہیں لگتا کیونکہ جو آدمی بیس سال سے لفظ کرنا ہے جیسی وہ اس کا سنسیفل آئے گا تو پتا ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ وہ تو نہیں ہے جو میں بیس سال سے آپ بیس سال سے پولگیٹ جیسی آپ اس کا پیشت مطلب پروڈکٹ کی قوالیٹی پروڈکٹ کی رینج ڈی ایس ایم کا سب سے صحیح فارمولا یہ ہے کہ ڈی ایس ایم کے دھور جو پروڈکٹ آتے ہیں ان کی اوریجنل کی بارنٹی ہوتی ہے قوالیٹی نمبر بن ہوتی ہے مارکٹ سے ریٹ بہت پروڈکٹوں کی لگ بگ اگر ہم چیک کریں بہت بھی اتنی پروڈکٹ ہوتی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اہماری پیس سے نہیں اس میں کیا کنٹینٹ ہے جب آپ اس کو کمپریزن کرنے کا آپ بولا دیا ہاں ریل میں اس سے کمپریٹ کے پروڈکٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اقدم نہیں ہوگا لیکن پتہ کیوں نہیں ہوگا آدمی کی دو چیزیں اقدم نہیں پتلتی ایک تو نیچر ایک سکنیچر ان میں ڈائیم لگتا ہے میں ایک سیمپل بات پوچھتا ہوں آپ دس ہزار کا جوگ کرتے ہو پتہ جوگ کرتے ہو کیونکہ آپ کی تھوڑی سی لے ٹھوٹی نہیں کرتے تو آپ نے جوب پسند کیا ہے یارے سے چھے کا لیکن اگر آپ کو آج ایک انفرمیشن آئے کہ ہم آپ کو ایک لاپ کا جوب دیں گے لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو سوپے چھے بجے آنا پڑے گا اور ایک بجے آپ کیا آ سکتے ہیں کیا کرتے ہیں نائنٹی پرسند لوگوں کا جواب ہوگا یس میں ایک لاپ کا کروں گا کیسے کرتا ہوگی کیونکہ آپ تو اٹھتے ہیں جو جانا چھے بجے ہیں تو ان کا جواب ہوگا میں پانچ بجے اٹھوں گا میں پانچ بجے اٹھوں گا تو اس کا مطلب کیا کیا آپ نے عادت مدلی پانچ بجے اٹھنے کی تو اگر آپ ایک لاکھ کے لئے اتنی عادت بدل سکتے ہو تو یہاں کروڑوں آتے ہیں اس پروڈکٹ کو یوج کرنے کی عادت بھی بدل لیں پڑے گی اچھا ہنڈیٹ پرسند کیوں نہیں آپ نے کبھی اس کا پروڈکٹ کیا ہے آپ اس کا پروڈکٹ ہمارے پاس برانڈز ہوتے کس طرح ہے اگر آپ نیوٹریشن کی آج میرے کو بہت لوگ بولتے ہیں ابھی جیسا آپ نے سنا میں نے کہا 3 سال کا میرا پوتا میں اپنی اکیامن ساڑ جنگی کے پوریا کر چکا ہوں میں ہنڈیٹ پرسند کھاتا ہوں میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ اس دور میں ابھی آپ کو پتا ہے جب یہ ماں ہماری کا کرونا دور جو چل رہا ہے اور یہ چلے گا بہت لوگ سامنے تک آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا اس کے ساتھ وہ ہی آدمی جی پائے گا جس کی لیٹی پاور جادہ ہوگی اگر آپ کی حراری سنجیرنی اگر آپ ان پروڈکٹوں کو اگر کھاتے رہے تو یہ آپ کی رومیوٹی پاور کو 60% گروت دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں 100% پروڈکیوز تھے سیکنڈ اپنے ذروں میں ڈسپلے وال کرے حالانکہ یہ آج چلا ہے میں آج سیم میں اس سمیہ سے ڈسپلے وال کرتا تھا جس سمیہ خالی کمپنی کپڑے کی کیڑ بناتی میں کپڑوں کو بیوز میں رکھتا تھا اس کا فرق پڑتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ پروڈکٹ لائے تین چار ہزار کے آپ کے پیوزی سے ورڈر برڈ پیوز سے ورڈر برڈ سے آپ جو پروڈکٹ لائے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں کچھن میں تو رکھو کہ اس کو ڈسپلے وال نہ رکھو اس سے کیا ہے لوگ آگے رکھے پوچھنے اور بھارت کے آدمی کا نیچر ہے اگر کسی کو آگے رکھے پوچھ بتاؤ تو وہ اس کو اگنور کرتا ہے جب وہ آگے رکھے پوچھتا ہے تو اس کی چیز کے پرتی وہ سیریس ہوتا ہے بہت سارے نئے لوگ آپ کے ساتھ اس ڈسپلے کے دوارا کنیکٹ ہوں گے تیسرا آپ کے یہاں ڈائیوڈ کلپ اگر آپ اس بیجنس میں ڈائیوڈ بننا جاتے ہیں تو ڈائیوڈ کلپ انی بار رہے ہیں ڈائیوڈ کلپ اس کی آپ اپنی اپلائنس سے کاؤنسلنگ کریں یہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو مدد کریں گے اور تین طرح سے یہ کمپنی پیسہ باتتی ہے تھوڑا سام سمجھیں گے اس چیچ کو 32 پرپورمنس بونس 8% روالٹی بونس 5% ٹیکنیکل بونس یہ اس طرح باتتی ہے اور یہ سو کا جو سفرہی آپ کا ایسا جلتا ہے یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہی بہت لوگ نہیں بتا پاتے تو بہت لوگ میرے سفوز تھے سر اسی لئے ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے ہیں کم سے کم ہمارے جوب وہ میرے پچیس ہجار سیلوری فکس تو ہے ہاں میں ماتا ہوں فکس ہے لیکن ایک بات کا جانب نا یہ فکس ہے اس کا نام ہی فکس ہے چھے مہینے بعد اس کے آگے کوئی بھی ایک جیرو نہیں لگا سکتا ڈائلاغ نہیں ہو سکتا لیکن اس سسٹم کے اندر یہ طاقت ہے اگر یہ آپ کو پچیس ہجار تک لے گیا اور واپس پچیس سو بھی لے آیا تو آپ بھوڑا نہ مد یہی ایک ایسا کونسیپٹ ہے دنیا کا جو واپس پھر اس کے آگے چار جیرو لگانے کی تاکر رکھتا ہے اور میں لوگوں سے ایک ہی بات بوتا ہوں آپ جوب کرو بیابار کرو دھیرے کرو یہ آئی کے اتا چڑھا سب کے پاس ساتھ آیاں وہ مصاب ہوں کوٹھاری سر ہوں کیسی سر ہوں بیسی سر ہوں یہ سب اس دور سے گجھ رہے ہیں یہ جتنے بھی کونڈیوڈرس ہیں جن کو آپ دیلی سن رہے ہیں یہ سب اس دور سے گجھ رہے ہیں تو یہ چلے با آپ کو اسی کے ساتھ رہ کے اگلا جو اس کا رویٹی جہاں سمتنگ ایٹ پرسنٹ رویٹی پچیس اجار انکم ہوتی ہے اور وہ آپ کے سٹیکچر پر دیپینڈ کرتی ہے آپ اس کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں رویٹی کو ہی پیسیل انکم ہوتی ہے اب یہ اتری سر نے اس کا جکر کیا پر لاسر نے اپنے پروگرام میں اس کی بات کی میں آجھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے جیسی آپ اس سسٹم میں آئے آپ نے لوگوں کو گرنیکٹ کی اپنے ساتھ تین چار بار جو بھی آپ کو لگا پھر ان کی رسٹ بنوائی اس طرح یہ آگئے سسٹم کام کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیٹ برگ جو لوگ اس کی نولیج رکھتے وہ اس کو نیٹ برگ بولتے ہیں جیادہ تر لوگ اس کو بھارت میں بولتے ہیں جوڑا جاری کا کام آپ دیکھنا بہت سارے لوگ تو اس میں اتنے فیمس ہو گئے کہ وہ دھون سے دیکھ کے بتاتے تھے یہ جو آرہا ہے نہ دیکھنا اب جوڑے گا آدھا گاؤں اسی نے جوڑا ہے تو جب یہ جوڑا جاری کا سب داتا ہے تو کئی بار دیکھنا نہیں تھا یہاں آپ کا ایوہٹ کرتا ہے کیا یہاں میں پروفیسر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں وکیل ہوں اور لوگ میرے پارے میں کہتے ہیں جوڑا جاری کا کام ہے میں آج ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ جمیداری کے ساتھ آج کے بعد جب آپ کو کوئی یہ کہہ جوڑا جاری کا کام کرتے ہو تو آپ کا ایوہٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے اوپر گرب ہونا چاہیے اور اس کو جب آپ دینا ہاں میں جوڑا جاری کا کام کرتا ہوں اور اگلی لائن گولنا کہ اس بھارت میں لوگ لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں کم سے کم میں جوڑنے کا کام تو کرتا ہوں ارے آج ہم ایک اس نئے بیفتی کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں جس کا ہمارا اس کا اپنی ریلیشن ہی ہے پھر اس کو ایک دن ہم لیٹرسیپ لے جاتے ہیں رولیٹی لے جاتے ہیں ٹیکنکل لے جاتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام بہت اچھے نہیں ہے تو میں ایک نام لینا چاہتا ہوں جس سے آپ ریلیٹ کر پائیں کہ موکش تنبھائیں جانتے ہیں بھارت کا گریب آدم کچھ سمیں پہلے 27 منجلہ ایک چھوٹا صغر بنائے اور تھوڑے سے پیسوں میں بنو بہتر آٹھ ہزار کروٹ کیوں بن پایا 500 پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں موکش سمبانی آج اور ایسے ایسے پروجیکٹ انڈیا میں دنیا میں ہیں اوکے آپ کو سوچ کے آثرے ہوگا کہ اتنے ایسے بڑے پروجیکٹ رن کرنے والا آدمی ہیں ایسے کاموں میں اس کو لجنا چاہیے کہ نہیں جس کار میں پیٹروں ڈیجل آپ بناتے رہو اس کا ریفائنر ایسے زمبانی کی کے پاس ہے کیا میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کیا پھر ان کو ایسے چکروں میں پڑھنا چاہیے جواب آئیے نہیں آپ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں بہت لوگ نہیں کر رہا چاہیے لیکن انہوں نے لگوکتی سال پہلے یہ باما لیا ایک جیو کی سم لوج کی فری سم فری ڈاٹا فری باتچیت اور اس سن کے لیے دھائی لاکھ کروڑوں پہ لگایا کسی بیجنسمنٹ سے پوچھنا دھائی لاکھ کروڑ لگانے کے بعد کوئی چیز خیری دیا سکتی ہے لیکن انہوں نے دی کتنا ہی سٹاپ کتنی پرساسنوں سے ان کا کئی بات گروہ ہوا ہوا جاہاٹ آور بڑھے کرنے گئے کتنی چیلے جائے ہوں گے پورے بھارتی روڈ کو دنی تھی نمبر ون کا فائبر بیشا ہے سو ایمی بی پی ایس کی سکریٹ جو آج بھی کئی جیس کو دھائی ہے کیا اُلجن آتا ہے اس میں لوگوں نے پوچھا کیا ہے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اس چکر میں اتنا جنجٹ اتنا پیسہ کچھ کرنے پاک فری بات رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ایکٹیو انکم ہے جب تک میرے اندر تیلنٹ ہے میں پیسہ کما سکتا ہوں جب ہی نہیں ہے وہ تیلنٹ میرے بچوں کے اندر ہوں آنے والا سمیں کیا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ جو میں ابھی نیٹ بات تیار کر رہا ہوں اسی کو پیسہ بھی انکم ہوتے ہیں جس کو بلٹی ہوتے ہیں اور انہوں نے کی آپ دیکھو شروع میں سب کچھ فری دیا جب فری دیا لوگ جنے بھارت میں فری کی طرف آدھنی کا آکرشن جاتا ہوتا ہے ایک جوڑا دس جوڑے اجان جوڑے لاغ جوڑے کروڑے جوڑے جیسی پچاس کروڑ لوگ ان کے ساتھ جوڑا جاڑی کر گئے تو انہوں نے اگلی دن رات کو بھارت کو اگلی دن میسیج دیا کل سے ساری فری سے بھائی بن لوگ ٹنسل میں آگئے بولے ابھی تک پھر نہیں تو تھا مولے آپ کو عادت لگائیں بولے آپ پیسہ کیوں لینا چاہتے ہو مولے ڈائی لاغ کروڑ لگایا ہے پیسہ کیوں نہیں چاہیی دیا 399 84 days پھر جیسے ہی 65 کروڑ لوگ واپس آنگڑا بڑھا پھر انہوں نے ایک دن میسیج دیا اب جیو سے جیو 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 کے علاوہ نہیں جیو مطلب جیو سے جیو بات کروڑے پھر ہی رہے گی جیو کے علاوہ بات کروڑے پیسہ لگے گا کچھ دن بعد یہ آنگڑا پھر بڑے گا پھر کو کہہ دیں گے اب کسی سے کوئی نہیں جیے گا سب کا پیسہ لگے جب ان لوگوں کو اس پیسیو انکم کی جو رکھے تو ان سے ہجار دونا پھر ہمیں سب سجھے چاہیے آپ کو ورٹی میں جانتا ہوں آپ کو چاہیے ہم سب اس سسٹم میں جب آتے ہیں تو ایک روالٹی کا سپنا ہی لے کر آتے ہیں تو اگر آپ روالٹی چاہتے ہیں تو میں اس کا فارمولہ دوں پہلا کبھی بھی کسی کا مٹین مس نہیں کرنا ہے کوئی ڈریننگ ہو چاہے وہ پروڈیک کا ہو کوئی ڈیلی چل رہے ہیں یا یونک ایڈیوکیشن سسٹم کا کوئی پروگرام ہو یا یونک ایڈیوکیشن سسٹم کی کوئی ڈریننگ ہو آپ کو کوئی بھی بٹین مس نہیں کرنا ہے یا آپ کی اپلائی کے دوارہ جون پہ کوئی کاؤنسلی ہو کیونکہ جو لوگ اس میں جتنا سیکھیں گے اتنا پڑا ایمپائر کنا کر دائیں گے سیکنڈ فیرلی کو انگول کریں میرا آپ سے یہ بیسیس ریکویسٹ ہے اور میرے کو اس بات کو کہنے میں میں کوئی جھجا کوئی چھوٹا پن محسوس نہیں ہوتا جب میں نے ارسی مسلو کیا تھا میں بہت سمکوچی دیکھتی تھا میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا جاتا لیکن آج میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ بھی پتنی کی دیکھتا ہے اس میں میرے کو کوئی چھوٹا پن محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ارین میں آج دیکھو نا ہماری کمپنی کے اونرر آج پوری فیملی ٹی سی سر ہو سورف سر ہو ان کی فیملی ہو آج پوری فیملی اس بجنس کو جاتا ہوں یہ ان کے پاس لیکن وہ بھی یہ ہی چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر آرتھی کا جادی آئے سب کچھ نیچورل ہو پراکٹی کی یہ ساری چیزیں کیا جب رہتی ایبیوٹی کام کرنا ہے کرتا رہتا تو فیملی ایمپورنٹ ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل پہ جانے کے بعد کیا چاہ دیتا ہے یہ بجنس پہلا مانی فریڈا سیکنڈ آئیم فریڈا تھارڈ پرسنلٹی ڈالپورنٹ ریکوگینیشن مانی اگر میں بات کروں مانی کی آپ آنکڑ دیکھیں آپ میرے پر سائل کلیب نہ کریں آج کل سوصل ویڈیا پہ سب کچھ اپ ڈیٹ ہے گوگل بغیرہ پہ آپ جاکے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ڈیاریک سیلیگ میں تھرڈ کے اندر سو 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 ڈیڑھ سو کروڑ پہلا مانے والوں کے اپنا ہوں نہیں گل پائیں گے بس فرق کیا ہے انہوں نے یہ فیض لاگ کسی نے تیس سال پہلے لیا کسی نے چالیس سال پہلے لیا کسی نے پچاس سال پہلے لیا ہم آج لیں گے یا نہیں لیں گے یہ ہمارے اوپر ڈیپنٹ کرتا ہے ٹائم فریڈا جب میں نے آرسیم شروع کیا میں شروع کے پاس سال تک پچیس دن فریڈ میں رہتا تھا اور پاس دن میں گھر رہتا تھا لیکن آج میں پانچ دن فریڈ میں رہتا ہوں پچیس دن اپنے پہلے کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پرسنل کی ڈیولپمنٹ یہ آپ دیکھو پہننا سکھاتا ہے یہ بات کرنا سکھاتا ہے بہت لوگ آج بھی میری ایڈیوکیشن پہ ڈاوٹ کرتے ہیں گولے دینیس جی یہ ہو نہیں سکتا آپ پورو انڈیا میں لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ کیسے پوسیلی میں نے سب کچھ یہی سے سکھا ہے تو چاہتے ہیں آپ اس طریقے لائف تو میں بتا ہوں کیا کرنا پڑے گا دیسی جن لینا پڑے گا یہ سب سو ایمپورٹینٹ فیکٹر ہے گول کا بہت لوگ یہی نہیں لے پاتے اور لیتے لیتے رکھ بھی جاتے ہیں کئی بار آپ دیکھنا جب آپ کسی کو اس کنسٹ کی بات کرتے ہیں اس کو پلان سمجھ میں آجاتا ہے پروڈیکٹ سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن پھر کو سوچتا ہے پتہ نہیں میں کروں اور میرے کو کچھ لوگ نہیں ملے تو یہ بڑا خطرناک سبت ہے آج میں تھوڑا سا اس پیچر کو پلیئر کرنا چاہتا ہوں میرا آپ سے اپنی ویدہ ہے جندگی میں کچھ بھی کرو اس سبت میں مت لجنا آپ کو کرنا ہے تو آپ اس چیز کو کر لو نہیں کرنا تو مت کرو لیکن اس کے اندر کبھی نہیں گلتنا بہت خطرناک سبت ہے جو لوگ بھی اس میں اُلجے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچ پا ہے سمجھے تھوڑا سا ایک بار دو دوست تھے پچھ سال تک ساتھ میں جوب کیا انہوں نے اور جوب کرنے کے بعد ایک نہیں جب انہوں نے حساب لگا انہوں نے کہا بھی تیرے پاس کتنی بچاتے ہیں میرے پاس کتنی بچاتے ہیں تو خطہ لگا دونوں کے پاس دستر سا جار کی بچت تھی تو دونوں کہنے لگے یہ کیا جندگی ہے کیا کریں گے نہ مکار منا پائیں گے نہ بچوں کی اچھے سے ساتھی کر پائیں گے کیا کریں گے ہم اس جندگی میں یہ تو ایج ہوگی ہے پچھے سال میں دستر سجا ایسا کرتے ہیں جوب میں پیسہ نہیں ہے ہم کوئی بیاپار شروع کرتے ہیں تو پہلے نے کہا دس ہزار کون سا کیا پار چل کرنے بھولے میں ایک آئیڈیا دے تو ایک کام کر دس ہزار میں ہم تو بحث کریت کے لائیں گے بھولے پھر کیا ہوگا بھولے یہ بحث دودھ دیں گی اس دودھ کو بیچ کے پیسہ کمائیں گے پھر اس پیسے سے اور پیسے لے جیں گے پھر دودھ پیچیں گے پھر دودھ پیچیں گے اس سے پیسہ آئے گا پھر آٹھ ہو جائیں گے سولہ ہو جائیں گے باتیس چو سٹھ اٹھ 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 دو سو چمپن پانچسو بارہ ایک ہزار چو بیس دو ہزار اٹھ اٹھ چار ہزار چند میں آٹھ ہزار ایکسو چپن پھر ہمارے پاس لاکھوں بیسے ہوں گی پوری انڈیا میں ہمارے دودھ اور دودھ بھی کیے گا اور تُو بھی ابھی روڑ میں بھی کیسا تھا آئیڈیا بہت لوگ لکھنے آئیڈیا اچھا تھا بالکل فائنل آئیڈیا بہت اچھا تھا وہ اپنے گھر میں پلاننگ کرنے کے بعد اچھا سہر سے ایک دوست کو فون آیا تو میں ابھی کرنٹ میں ارجنٹی آنا ہے وہ ماں چلا گیا جانے کے بعد اس نے دو بہت خرید تھی دو سے چار آٹھ سولہ پتیس چونسٹ ایک سو اٹھائیس دو سو چپن پانسو بھارہ اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا پانچ سال بعد وہ اپنے بیجنس میں بیجی ہونے کے بعد پانچ سال تک گاؤں نہیں آبایا پانچ سال بعد جب وہ گاؤں آتا ہے تو پچاس لاکھ کی مرسویج کار پانچ کاریں آگئے پانچ کاریں پیچھے کاروں کا کافلہ جیسی گاؤں میں گھوسا تو پہلا دوست سائیکل لے کے خیس سے آرہا تھا اس نے دیکھا یہ کیا کافلہ ہے وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ کار والے نے دیکھا سائیکل والے کو دوست تو یہ ہی ہے کیونکہ وہ تو پہچر ہوایا ساتھ میں تھا لیکن سائیکل والے کو ڈاپ تھا کیا یہ وہی ہے لیکن کار والے کو کنفرن تھا یہ وہی ہے اس نے کار نہیں پھلا کار se ادھرا تو جیسی کار س ادھرا تو سائیکل والا سمجھے ارہی یہ تو وہی ہے دونوں گلے گڑی پر گلے بیلے کے بعد سائیکل والا تیز تیز رونے لگا پر بولتا ہے دوست یہ کیا نجارہ ہے تو اس نے کہا نجارہ کوئی نجارہ نہیں ارے آج کے پانس سال پہلے تو نہیں تو پلاننگ کی تھی کہ دو بہنس لے تو چار ہوں گی آٹھ سولہ اور میں نے سہر جاتی وہ کام سرو کرتی آج میرے پاس لاکھوں پیسے پوری انڈیا میں میرا دودھ اور گھی بکتا ہے آج میرے پاس نہ پیسی کی کمی ہے نہ بنگلوں کی کمی ہے نہ کاروں کی کمی ہے لیکن اس نے اس کو کہا پلاننگ تو تم نے بھی کی تھی تمہارا کیا ہوا بولے جب میرے آت کو گیا میں نے میری پتنی کو ساری کہانی بتائی میری پتنی بہت خصوصی بولے گھجب کا ہی لیا ہے دو سے چار آٹھ سولہ ہم تو بہت مہین بن جائیں گے بولے فلک کیا ہوا بولے لازم میں میری پتنی صرف میرے سے ایک پرشن پوچھا بولے میرے کوئی ایک بات کا جواب دے دو کل سے دونوں بھیسیں مر گئیں تو مر گئیں تو سائیکل جتنا بار جیتے ہی تو کار جتنا بار آج یہ فیصلہ آپ کو لے گا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جنگی کا بہت لوگ سوستے ہیں اگر میرے کو لوگ نہیں ملے کیا ہو سکتا ہے نہیں ملے اچھے پروڈک لوگ سوست رہو جنگی کے ان پروڈک لوگ کھانے کے بعد دس پندرہ سال کی آپ کی عمر بڑھ جائے گی اس ٹرم لہو گیا اپنے سا نہیں ملے تو مل گئے تو پھر وہ جگہ آپ کی نہیں یہ جگہ آپ کی سیکنڈ بیسواس بیلی پلیول آپ کو بڑھانا پڑے گا جنگی میں بہت ساری چیزیں بیسواس سے ہی چلتی ہیں بیسواس کے انگلت کرائیٹیلیا ہیں کچھ چیزوں کو بیسواس دیکھنے سے ہوتا ہے کچھ چیزوں کو بیسواس سننے سے ہوتا ہے لیکن جانتا تر بیسواس کرنا پڑتا ہے جس سے آج اگر ہم بات کریں ابھی آپ میرے کو سننے ہو میری بات پر بیسواس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میرے کو دیکھ رہے ہو بیسواس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن جو سب سے طاقتور بیسواس ہے وہ کام کرتا ہے خود سے سب سے پہلا بیسواس آپ کو اپنے اوپر ہونا چاہیے جو آپ کو اس کانسیپٹ میں لے کر آیا ہے کلیر اس کے بات میں نے ایک سب تکاہ ایپ لائن بڑے دیاں سے سننا ایپ لائن کا اس کانسیپٹ میں بہت بڑا رول ہوتا ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ لیبل آیا وہ ایپ لائن کو بھول جاتے ہیں کیا کرے گی ایپ لائن کیونے ایپ لائن آپ کو پوری دنیا کا عیان اپنی ایپ لائن سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس کانسیپٹ کا عیان آپ کی ایپ لائن کو آپ سے زیادہ ہے یہ بیسیز دیان رکھنا ہے یہ دیماغ لگانے کا بجنس نہیں ہے یہ سسٹم ہے ہاتھ پہ رہا آپ کے رہنگے دیماغ سسٹم کا ہے آپ کے ایپ لائن ایک سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے اور جو لوگ ایپ لائن کی بات نہیں مانتے اپنا دیماغ لگاتے ہیں تو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں اپنا دیماغ لگانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سمجھے تھوڑا سا ایک بار یمراج پردھوی پر آتی رہتے ہیں کہاں رہنگا جیسی آئے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا بولے بہی چلو ٹائم کورا ہو گیا اس نے کہاں پھر بھول چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں میرے کو پتا ہے جانا ہے لیکن اب ان کو میرے کو بڑا کرنے دو ہی ہیں کہ میں کام کاج پہ لگا دوں اس کے بعد میں چلوں گا یمراج بولتے ہیں دیکھو میرے کو جیسا order ملتا ہے میں ویسا کام کرتا ہوں اوپر سے میرے پاس order اس میں آپ کا نام ہے چل دائیں پڑے گا لسٹ بہت رمضی ہے اگر میں آپ کا ویٹ کروں تو میرے کو بہت سال لگیں گے اور اس لسٹ میں سب سے اوپر تمہارا نام ہے تو کسان کو لگا کیا کرنا چاہیے وہ اپنی پتنی کے پاس گیا کیا کرنا چاہیے پتنی بولی دیکھو جو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے دماغ میں تو لگا تو وہ بولتا ہے تم میں کیا پتا دماغ لگانا مڑتا ہے تو کیا کرے بولے میں دیکھتا ہوں وہ گیا اور یمراج کو بولتا ہے دیکھو آپ بہت دھکیہار ہیں بہت دونسٹا ہیں تھوڑا سا آپ آرام کرو اور اس کے بعد جو ہے ہم چلیں گے اور میں آج آپ کو ایک ایسا کولڈرین پلاک ہوں جو آپ نے کبھی نہیں پیا اور آپ کو اچھا لگے گا تو وہ چھانچ لے جائے وہ باقی چیز کیوں نہیں لائے کیونکہ ان کو پتا تھا کیونکہ بھگوان کو جو ہے بھوک بغیرہ جب لگتے ہیں یہ جیسے کھیر ہے دودھ ہے کادیو پسمس ہیں لیکن چھانچ کو کبھی نہیں لگتا تو وہ چھانچ کو لائے کیونکہ اس نے نیند کی دبا ڈالی اور جیسی نیند کی دبا ڈالی تو وہ گہری نیند میں سو گئے انہوں نے اس کے ہاتھ سے لشک لی جو نام اس کا اوپر تھا وہ گاٹ دیا اور اپنا نام نیچے لی دیا اب اس کو لگا جتنے ٹائم میں میرا نمبر آئے گا میرے بچے بڑے ہو جائیں گے جانا تو ہے یہ تو فائنل ہے اور جیسی یہ مراج نیند سے اٹھے تو انہوں نے کہا آیا بیٹا کیا گجب کی چیز پلائیں ایسا رہا ڈرینک آس تک ہم نے نہیں کہ آج ہم بہت خوش ہیں اور اب ہم نے فیصلہ لیا ہے اب ہم لوگوں کو اوپر سے نہیں میچے سے لے گے جائیں گے اور لگاؤ دی بار یہ دیماگ کا بلیس نہیں ہے یہ اپلائن ایکٹیو ڈروئنگ اپلائن اس کے مارک درسن سے چلتا ہے یہ یونیک ایڈوکیشن میں جتنے بھی کور لیڈر ہیں یہ آپ کے سب ایکٹیو ڈروئنگ اپلائن میں آتی ہے کلیر ہے تھرڈ پیسلز دہلے رکھیں اس بیجنس میں یہ پاس سال کا پورس میں میں بولتا ہوں جیسے سرکار یوجنا ہی نکل دی ہے پنچوار سے یوجنا میں کہتا ہوں پاس سال اس پورس کو پورا کرو سب سے ایپورٹنٹ چیز لقش ٹارگیٹ بنا کے کام کرو آدمی کا جب تک اپنا کو ٹارگیٹ نہیں ہوتا وہ کسی جگہ نہیں پوستا لقش بہت ایپورٹنٹ پارٹ ہے ریڈی ہے اور اب جو لاشت بات میں آپ سے کرنے والا ہوں میں نے سروع میں آپ سے کہا تھا کہ میرے کو دو چیزوں نے اس سسٹم میں بڑا پربابیت کیا ایک رولٹی اور ایک سیکیورٹی سروع اچھا یہ میرا سب سے میرے کوئی چیز نے پربابیت کیا اور آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سب سے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں آپ اس بیجنس کو کرنا نہ کرنا لیکن ایک بار آپ اور ہم ایک پریوار کے مکھیہ ہیں ایک جمعیدار پرسن ہے وہ میں ہوں یا آپ کو اور ہمارے پیچھے جمعیداری ہے ایک پتری بچے بوڑے ماں بھائی میں آپ کو پتا ہے کہ لڑکی دوسرے کا پریوار چھوڑ گا تھی بہت بڑی جمعیداری آپ کے اوپر جن بچوں کو آپ اس دنیا بیلائے بہت بڑی جمعیداری آپ کے اوپر جو بھائی میں چھوٹے ان کو بڑھانے ان کی سادھیا کرانے بہت بڑی جمعیداری آپ کے اوپر جو ماتہ پیتہ نے آپ کو اس لائق بنایا اب لاست سمیہ میں ان کو پانا بہت بڑی جمعیداری ہے میرے کو بہت درد ہوتا ہے آپ کو پتائیے جو سادھی کی جو پردہ ہوتی ہے کیا ہے یہ سسٹم آپ دیکھتے تھے پہلے گاموں میں کم ایج میں سادھی ہو جاتی تھی کیوں ہو جاتی تھی کہ تاکہ جب تک وہ ینگ ہے تو وہ اپنے بچوں کو بڑا کر لیں بیس سال کا کر لیں جب پھر اس کا سریر کام نہیں کرے گا اس کے بچے اس کو پال لیں گے بیس سال تک یہ اپنے بچوں کو پال لے گا لیکن بہت درد ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ لوگوں کے بچے جس سمیں ماتا پتہ کو سب تجربت ہوتی ہے وہ باہر رہتے ہیں اور یہ آگڑا پہلی بار اس مہا ماری کرونا کے ٹائم پہ پتہ لگا پانچ کروڑ لوگ یہ گورنمنٹ کام کرنا ہے پانچ کروڑ لوگ بھارت میں اپنے ماتا پتہ سے دور رہتے ہیں کیوں کچھ مہدار پرسنٹ ہے اس پریبار کے کوئی مجراد میں کام کر رہا ہے کوئی راجستان میں کام کر رہا ہے کوئی انپی میں کام کر رہا ہے کوئی بیشتو آگاد میں کام کر رہا ہے کوئی مہراشت میں کام کر رہا ہے چاہتا ہوں بہت سی جیس سوچنا آپ دنیا کو کوئی کام کریں میں کسی پروفیسن کے برود میں نہیں ہوں لیکن پس ایک چیز دیان سے سوچنا جس کام کو آپ کر رہے ہو اس کو کرتے ہوئے کس دنیا سے آؤٹ ہوئے کیا جو پیسہ آپ کو ملنا تھا کیا اگلے دن سے وہی پیسہ اس پریبار کو ملنا شروع ہوگا جواب آتا ہے یا تو پھر آپ کو اس پانسر کے بارے میں زیادہ چندہ پرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جواب آتا ہے کہ میرے بعد وہ پیسہ اس میں سے تو کسی کو نہیں ملے گا تو پھر یہ سسٹم اگلے سیون جنرشن تک ان کو پیسہ دینے کی طاقت نہیں جائے ابھی جب یہ ماہ مالی کے دور میں آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہمیں ادھر سے ادھر پلائن کر رہے ہیں تو سارے بہت سارے مادہ پیتہ نے کہا بیٹھا بہت سال تم دور رہے ہیں اب تم گاؤں آجا ہمارے پاس جو ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ آپ کو بکھنائیں چھوڑ تو سپنے جب دنیا میں آپ کو کچھ ہوں گیا تو پھر کون جنردار ہے ہمارا آپ تمہارے بیچوں کا لیکن آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ اس یادر کو پوری نہیں کر پھائے نہیں پہنچ پائے ہمارے مادہ پیتہ کی پاس راستے میں ہی کچھ ایکسیڈنٹ میں کچھ موٹ میں پتہ نہیں کس طرح چھوڑ گئے میں اس دنیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب کون جنردار ہے اس کا میں بس لاشک میں اپنی بات بہت سارے لوگ جب میرے سے اس کانسیٹ کی بات کرتے ہیں میرا اگر آپ پرانا کوئی ویڈیو یا سویڈی دیکھو گئے میں آرسین کے آگے بیجنس میں لکھتا تھا جب سر میرے کو یہ سمجھ آئی ہے میری بھاب نہ چیز ہوگی میں آرسین کے آگے بیجنس میں لکھتا ہوں میں صرف ایک بات بانتا ہوں لگ بک سترہ سال بہلے کسی نے میرے گھر میں ایک دیپک جلایا میرے گھر میں روس نہیں ہوئی میں نے دو جلائے چار اس طرح یہ آگے بڑھتا گیا اور میں نے بھارت میں جس میں بھی بیری بات مانی میں نے آج بہت سارے گھروں میں اس دیپک کو جلایا ہے بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں سر یہ دیپک لوگ کیوں نہیں جلوانا چاہتے ہیں پتا کیوں نہیں جلوانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم جن کے بھاگے میں ان کو ملے جن کے بھاگے میں ان کو نہیں ملے گا آپ کو نہیں پتا یہ چیز کے بھاگے میں آپ کا گاوی اس کے بڑھ جانا ہے تھوڑا سوچوں کبھی آپ اس سمیہ میں جہاں پیسی کی سخت آبستکار ایک دو ہزار کے نوٹ کی آپ گھٹی لے کر ایک چورائے پر جاؤ آپ کو کیا لگتا ہے ہر آدمی آپ سے نوٹ لے کے چلا جائے گا آپ پہلے آدمی کو کہو بھائی کے پیسے دے جاؤ کیا لگتا ہے سوچیں گے یہاں ہمارے سے کوئی پیسے بڑھتا ہے نہیں لے گا چلا جائے گا اگل آئے لے بھائی دو ہزار کا نوٹ لے جاؤ وہ کہے گا یا نقلی ہوگا اس لیے دے گا تیسر آئے اس کو کہنا دو ہزار کا نوٹ لے جاؤ وہ کہے گا ابھی دے دے گا اگلے چلائے گا لیکن ایک آدمی اور آئے گا جو ہستا ہوا آئے گا آپ کے ہاتھ سے نوٹ لے گا اور لے کے چلا جائے گا پتہ ہی کیوں آپ نے نوٹ تو چار کو دیا تھا تیر کیونکہ وہ تین کے بھاگے میں نہیں تھا وہ جس کے بھاگے میں تھا پونے پر چلا جائے اسی طرح یہ کانسٹ آپ کو بتانا ہے آپ کو لوگوں کے دھر میں دیپک جلانے ہیں جس کو جلوانا ہوگا جس کے بھاگے میں ہوگا وہ آپ کو جلوائے گا نہیں تو آپ نے ایک دربا جی چلے جاؤں لیکن میں آپ سے پاعدہ کرتا ہوں آپ اگر اس دیپک کو جلاتے ہوئے جتنے بھی سینئر ہیں جتنے بھی ٹیکنیکل روالٹی اچیور ہیں آپ کا کان ہے بھارت کے ہر گھر میں اس دیپک کو لے کر جانا جو جلوانا چاہے بیلکم ہے نہیں آپ آگے چلے جاؤں لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کسی آندھی اور طوفان کے قرآن یہ دیپک پنچھ لیا اس ماہ ہماری کرونا کے ٹائم میں لاکھوں تھی تو پنچھے ہیں اس دنیا پر لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے اگر کسی آندھی اور طوفان کے قرآن اگر یہ دیپک گلتی سے بھی بوجھ گیا تو آپ نے جو اس بھارت میں لاکھوں دیپک جلائے ہیں یہ اگلی ساتھ پیڈیوں تک آپ کے گھر میں کبھی اندھیرہ نہیں ہونے دیں گے آپ نے سنا اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت حواری ہوں بہنکل دنیا پر کسی آندھیرہ کسی آندھیرہ